لوگ کے لیے لے کر آ رہے ہیں یہ ٹاپ فائف کیٹ نیوز کا سیگمنٹ یعنی کہ دن بر کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں وہ آپ لوگ کی خدمت میں لے کر پیش ہو رہے ہیں آج نمبر اون پہ آج آپ لوگ سے بات کریں گے کہ آج صبح ہی بڑی خوش خبری نکل کر سامنے آگے یہ نیوزیلینڈ ٹور اور پاکستان کو لے کر آپ بڑا خوش تھے لیکن ابھی جو ہے وہ بری خبر آ رہی ہے اس ٹور کے حوال سے وہ کیا آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر دو پہ آپ لوگ کو بنائیں گے کہ دورہ انگلینڈ کے حوال سے بھی آپ اچھی خبر نہیں نکل کر سامنے آ رہی ہے بھائی وہ کیا سین ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر تری پہ بات کریں گے جیمی انڈریسن اور ویرات کولی بڑا ٹرینڈ کر رہے ہیں آج کیا سین ہے کیا انڈریسن واقعی پکڑ لیتے ہیں کولی کو ہمیشہ سے میچ چل رہا ہے ایک انڈیا اور انگلینڈ کا کچھ اس کے بعد دسکشن کریں گے اور بات کریں گے جی اس کے بعد مطلب کہنے کا مصدی ہے کہ ویسے چل رہا ہے تو اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی وہ خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کشمیر پیمیر لیگ کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اکرابہ ہی ہماری چینل پر نئے اور فرسٹ میں میں دوسرے چینل کو دوسرے چینل پر چھوڑیاں چلی تھی لیکن اگلے ہی مہینے یعنی کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ خوشخبری مل گئی کہ اب اتنی بڑی سیریز جو ہے وہ کھیلی جانی ہے لیکن بری خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی جو کہ ہم نے آپ کو شاید پہلے بھی آپ لوگ سے ڈسکس کی ہے کہ مین کھلاڑی جو نیوزی لینڈ کے ہیں وہ مس کر جائیں گے ٹوار او پاکستان کو دیو ٹو آئی پیل جی بلکل اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اچھا ہی کافی لوگ کمنٹس کر کے بھی پوچھ رہے تھے میسیجز کر کے بھی پوچھ رہے تھے کہ جس طرح کیسے ہم نے بتایا تاکہ شیڈول آ گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ راول پنڈی یا لاہور میں جو میچس ہیں ٹی ٹوینٹی لاہور ہوسٹ کر رہا ہے سترہ تاریخ سے سترہ انیس اور اکیس کو تین اور ڈی آئیس جو ہے وہ راول پنڈی جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کام کراؤڈ لاہوگا کچھ پرسنٹ لاہوگا ہاں اور یہ کریں گے بھی کیونکہ یہ لان تو نہیں کیا لیکن آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں انڈر پرسنٹ یہی ہوگا اس کے لان کیونکہ یہ ہر کچھ نہ کچھ طریقہ ڈال رہے ہیں گے کسی طرح سے لگائیں آپ ویکسین تو یہی ہوگا کہ جو ویکسین لوگ ہوں گے صرف اور صرف ان کو جو ہے وہ لاؤ کیا جائے گا گراؤنڈ میں آنے کے لئے چاہے راول پنڈی کے او ڈی آئی میچس ہو جائیں یا لاہور کے ٹی ٹوئنٹی میچس ہو جائیں باقی ٹکٹس جو ہیں وہ آپ کو ٹی سی ایس کے تھوئی ملیں گے لیکن ابھی تو ٹائم ہے کیونکہ کچھ دن پہلی ہفتہ دو ہفتہ پہلے ٹکٹس خالی اویلیبل ہوں گے وہ یہ اویلیبل کر کے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا بہت تھوڑے اویلیبل ہیں بہت تھوڑے ٹکٹس ہو جائیں گے لیکن وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویکسینیٹڈ جتنے لوگ ہوں گے وہ لے سکتے ہیں جنہوں نے ویکسینیٹڈ پھر بھی کافی سارے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ چار پانچ سات ہزار کو علاو کریں گے ہاں تاچیز دیکھنے کے لیے تو وہ تو ویکسینیٹڈ بھی بہت زیادہ ہیں ہاں پھر بھی لڑائی ہو رہی ہوگی کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے ہمیں ٹکٹ مل جائے کیونکہ نیوزیلینڈ اٹھارہ سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے لیکن جیسے علی نے کہا ہے کہ بری خبر یہی ہے کہ بڑے کھلاڑی ہیں آٹ کھلاڑی ہیں جو پاسیبل ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ آئی پیل کھیل رہے ہوں گے دیکھیں اب ہم یہ ہی چاہتے ہیں اس کے ہمیں لیکس سے بڑی پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی لیگ ہو پی ایسل ہو گئی آئی پیل ہو گئی بنگلہ دش کی لیگ ہو گئی کیرابین کی لیگ ہو گئی انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ ہر کسی کی جو پرابلٹی ہے اس کو ہونا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ ہر بورڈ اگر یہ پابندی نہیں لگائے گا کہ اگر آپ کی انٹرنیشنل ڈیوٹی اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈیوٹی کو چھوڑ کر آپ کسی بھی لیگ کی طرف جاتے ہیں یہ بورڈ کے ساتھ ظلم کر رہے اپنے فینس کے ساتھ ظلم کر رہے چاہے وہ پی ایسل کھیلنے آ رہے ہو چاہے وہ آئی پیل کھیلنے آ رہے ہو چاہے وہ دنیا کہ کوئی بھی لیگ کھیلنے آ رہے ہو دیکھو یار پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا انٹرنیشنل کرکٹ اتنی بڑی بڑی سیریزیں ہوتی تھی اتنا مزا آتا تھا کہ جس میں سیریز ہوتی تھی چار ملکی سیریزیں چار ملکی سیریزیں چار ملکی سیریزیں تھی ملکی سیریز ہوتی تھی اب بائی لٹل کرانا مشکل ہو گیا اب پس یہ کرکٹ کو بزنسمنوں نے پیسے کمانے کا کھیڑا بنا لی ہے لیگ کراؤ بزنسمن آئے گا پیسے ڈالے گا نکالے گا جائے گا ابھی ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے اپنی لیگ جو وہ شروع کروانا کا کروانے کا فیصلہ کر دی ہے اس سے پہلے انہوں نے جب پی اصل چل رہا تھا تو انہوں نے ماسٹر لیگ شروع کر دی تھی ابھی ایمریٹس نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹی ٹوئنٹی لیگ شروع کر آ دیں گے تو دیکھیں لیگ بھنی جنگلی کا آپ نے کھیل لی ہے تو ایک رول بنائے آئی سی سی آئی سی سی نہیں تو بورڈز رول بنائے دو سال کے بعد لیگ ہو دو تین سال کے بعد چلو وہ الگ بات ہے پھر بھی اگر آپ نے اس کے درانہ نیشنل ڈیوٹی آ گئی ہے تو بورڈ کو یہ سٹک چاہیے رول بنائے کہ آپ نے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو لیفٹ نہیں کرنا چاہے جو بھی نہیں کرنا اور لیگ ہر سال نہیں ہونی چاہیے دو دو تین تین سال کے بعد ہر لیگ آنی چاہیے چاہے وہ پی ایس ایل ہو چاہے وہ آئی پی ایل ہو چاہے وہ بنگلہ دیش کی لیگ ہو چاہے ساؤت افریقہ کی وہ گلوبل والی لیگ ہو چاہے انگلینڈ کی جو ٹی ٹوئنڈی بلاس ہو چاہے انگلینڈ کی انگلینڈ ہو اب اپنی مثال لے لیں کہ ٹی ٹوئنڈی کرکٹ کھیل کھیل کے آپ لوگوں کو اوڈی آئی میں کیا عالت ہو کرے گی ہے اصل ریال کرکٹ جو وہ تیسٹ کرکٹ ہے کبھی آپ کو کینسل ہو گیا تھا کبھی اس انہی وجہ سے نا انہی وجہ کی وجہ سے ریال کرکٹ آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں کیا پرفارم کرتے ہیں سب کو پتا ہے کیا خاک ہے یہ آئی سی سی کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا کہ جو لیکس ہیں وہ سال میں ہر سال نہیں ہونی چاہیے ہر لیک کو اپنا گیپ لینا چاہیے تھا کہ تھوڑی سی لیک بھی کم ہو لیک کے بھی پر ویلیو رہتی ہے ابھی لیک کے ویلیو ہی نہیں رہتی لیک میں مزہ ہی نہیں آتا ہمیں پتا ہے ابھی پی ایسل سال میں دو بار ہوتا ہے بلکہ اب تو تین بار ہوگا پہلے آپ کا شروع ہوگا فیب میں پھر جون میں پھر اس کے بعد جنوری میں دوبارہ شروع ہو جائے گا آئی پیل دیکھو بھی آپ پہلے آئی پیل آپ نے وہ میں میں اپریل میں کرایا اب پھر اکٹوبر میں ہوگا پھر پچھلے ہو جائے گا ابھی پچھلے ہوگا چودہ مہینے میں چوتھی چوتھی بار یا ایک لیگ شروع ہو جاتی ہے تو ایسے نہیں ہونی چھو لیگ وہ ایک ہی لیگ ایک ہی لیگ اپی ٹی ویلیس نے کرکٹ چھوڑ گی اچھا انٹرنیشنل کرکٹ میں موت پڑ جاتی ہے دو سے تین زیادہ میچز کھیلنے کے بجائے سیریزیں رکھنے میں کھلاڑیوں کو بھی بولڈ کو بھی عجیب سے ان سب کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے کہ بڑی سیریز نہ ہو جائے لیگوں کو یار تیس تیس دن کھیلتے کرکٹ آسٹریلیا کے ابھی آپ حالت دیکھ لو بانگلہ دیش سے دو زیرو سے وہ ہار چکے ہیں ان کی اب حالت دیکھ لو ایک آسٹریلیا نے وہی ٹیم ہے جو چیمپئن ہوتی تھی بنگلہ دیش ان کو اچھا بنگلہ دیش کی بھی وہ سٹری ٹیم ہے بنگلہ دیش کی بھی وہ سٹری ٹیم ہے ان کے لڑکے ہیں نئے نئے لڑکے وہ ایک تو وہی لڑکا ہے بولر وہ جو آپ کو یاد ہے جس کو مشکور نہیں وہ مارنے کے لیے آگئے تھے وہ بچارا کیا نام ہے اس کا ناسم کیا نام ہے شینٹو تو نہیں کھیل رہونا ہے اصل مسئلہ شینٹو شینٹو نہیں کھیل رہا وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ نام ہی شیئر کرتا ہوں جو کھلاڑی نہیں رہیں گے ایک تو آپ کی کین ویلیمسن وہ نہیں رہیں گے اس کے پاس ٹرینڈ بولڈ نہیں رہیں گے جیمی نیشم جیمز نیشم جو ہیں جیمی نیشم وہ نہیں رہیں گے لوکی فرگوسن وہ نہیں رہیں گے ٹیم سیفرٹ وہ نہیں ہوں گے کائل جیمیسن ایڈم ملنے مچل سائٹنر فن ایلن اور اس کے بعد جو ہے وہ سکاٹ یہ پلئر وہ ہیں جو نہیں رہیں گے یعنی کہ پھر آپ کی کیا تیاری ہونی ہے خواہ تیاری ہونی ہے کہ جہاں پر آپ کو چانس ایک ملا تھا ویسٹن ڈیز میں وہاں ویدر نے کر دیا جہاں پر جو ہے یہاں کھلاڑی مین چلے جائیں گے میں تو صبح تک بڑا خوش تھا مجھے تو لگا نیوزیلینڈ کا کرکٹ بورڈ ایسا ہے کیونکہ آج کل ان کے اوپر نیشنلیزم جو ہے جو ان کھلاڑیوں پر بڑا اچھا جو جیتے ہیں والٹس سیمپینشپ کا فائنل وہ ٹرافیاں ابھی تک اٹھا کے پھر رہے ہیں ابھی تک سیلیبریشنیں کر رہے ہیں ہر گراؤن میں ہر اپنے نیوزیلینڈ کے ہر ایریا میں لے کر جا رہے ہیں پورے ملک میں ہر جو بھی ان کی تھوڑی سی بھی مشہور جگہیں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں ہر سکریڈ میں لے کر جا رہے ہیں لیکن اللہ جو ٹیم آرہی ہے پاکستان وہ بھی ایک سٹرونگ ٹیم ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیم جو ارسٹرکٹرڈ خابریں آرہی ہیں نیوزیلینڈ سے کہ جو جو پلیئر آ سکتی ہیں ایک مارٹن گپٹل وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد ٹوم لیتھم یہ ینگ ڈیون کونوے یہ رہیں گے کونوے بہت اچھا پلیئر ہے بہت لیول کپ لیئر ہے بلکل ایلن کا یہ ہے کہ یہ ابھی کیونکہ کونٹریکٹ میں نہیں ہے آئی پیل کے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آئی پیل والے جو فرنچائزز ہیں ہمکے کچھ پلیئر نہیں اویلیبل رہیں گے تو شاید وہ مزید آئی پیل جو ہے وہ اٹیم میں پلیئر اٹھائیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پلیئر شاید ان کے مس اور کر جائیں ادر وائس روز ٹیلر بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ چیپمن ہے ڈی گرینڈ ہوم ہے فلیپس ہیں سعودی یہ بھی اویلیبل رہیں گے ڈکولس بھی رہیں گے مچل بھی رہیں گے ہینڈری بینٹ اش سعودی ایسٹل یعنی کہ آہ ان کی جو تھوڑی سی بولنگ ہے وہ شاید تھوڑی سی لو ہو سکتی ہے بیٹنگ میں تو ان کے کافی پیر آ رہے ہیں دیکھیں نا آپ کے مین یہ اوپنر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک پٹے وہ بھی آ رہے ہیں ان کے پاس دپارٹمنٹ ان کا کافی سٹرونگ نظر آ رہا ہے نیوزیلنڈ کا اور آپ کو پتہ ہے لاہور میں اگر ٹی ٹوئنٹیز کھلے ہیں تو وہاں پر جو سپنرز ہوتے ہیں ان کو بڑی جو اچھی بولنگ رہا دی ہے اب دعا تو یہی ہے کہ پی سی بی نے اگر وینیو سلیک کیا ہے پنڈی اور لاہور کا اگر میری نظر میں آپ سوچیں تو پنڈی کا وینیو یہ میرے بالکل جہاں بیٹھے ہوئے یہاں سے ابھی ہم دونوں اپنی گاڑی نکالیں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے ہم سٹیڈیم کے اندر ہوں گے لیکن پنڈی ایک ایسی جگہ ابھی بھی جو ہے گھنڈا بھلے اتنی توفانی بارش ہوئی ہے جس کی آدھی کوئی نا پنڈی اور لاہور ادھر کب بارش ہو جائے کوئی پتہ نہیں میرے خیال میں پی سی بی کو جو ہے وہ وینیو کراچی سلیک کرنا چاہیتا ہے جہاں پر بارش بہت کم ہوتی آہاں لیکن اعتراض یہ بھی آئی ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی جو سیکیورٹی ٹیم تھی انہوں نے یہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اسلام آباد کی وجہ سے راول پنڈی کو رکھ لیا انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑا آسان ہے وہ تو بڑا پریارٹی دے رہتے کیونکہ اسلام آباد میں آرام سے وہ جائیں گے اور سکس روڈ وہ جو ہے وہ ڈبل روڈ وہ بند کر دیں گے تو ازیلی ان کے میچس ہو سکتے تھے اور دوسرا اگر پی سی بھی نے کہا کہ لہور میں بھی ہم آپ کو انتظام اچھا کروا دیں گے جس لئے لہور رکھا ہے کراچی میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے وہاں رش وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو نیوزی لینڈ کی جو سیکیورٹی ٹیم تھی وہ خود نہیں اس پر تیار تھے تو اس لئے راول پنڈی اور لہور کو رکھا گیا برحال اٹھارہ سال با سیڈی سے سٹل جو پلئر آ رہے ہیں اچھی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی تیاری ہماری شاندار ہوں گی کیونکہ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور تین اوڈی آئیس ہیں صحیح اس کے بعد داؤ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی وہ خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انگلینڈ ٹور آف پاکستان کو بھی لے کر اب کچھ اچھی اپ ڈیٹس نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ان کے مین کیپٹر یعنی کہ این مورگن نکل کر سامنے آئے ہیں اور کیا آپ فرمایا ہے مورگن بھی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آپ کپتان ہیں آپ نیوزی لینڈ کے بھی کپتان کینی ویلیم سن اگر کپتان بھی اپنی ٹیم کو چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر آپ کیا امید دل آ سکتی ہیں آئین مورگن کی اب ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے کیونکہ کیکی آر کے وہ بھی کپتان ہیں اب ان کا ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے کہ اگر ان کی ٹیم پلے آفز میں جاتی ہے تو پھر تو وہ پاکستان آری سریس مس کر جائیں گے لیکن اگر ان کی ٹیم پلے آفز میں کالیفائر نہیں کرتی کیکی آر کی تو پھر آئین مورگن پاکستان ویڈسز انگلین کی دو ٹی ٹوئنڈی جو چودہ اور پاندرہ اکتوبر کو کھیلے جائیں گے اس کے لیے وہ آویلیبل رہیں گے اور لیپینڈز کے ان کی ٹیم کیکی آر کیا کرتی ہے کلکتا نائٹ رائیڈرز باقی اس کو آر کا کیا بولا ہے انہوں نے باقی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو کھلیڈی ہمارے آئی پیل میں جائیں گے یو اے ان کو بڑا فیوریبل ہوگا کہ وہاں کی ٹرنڈیشنز سے ان کو سیکھ مل جائے گی جو پلے آرام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ وہ آریسٹ کر لیں گے اور باقی کیونکہ بانگلہ دش کا ٹوٹ تو اب ان کا کینسل ہی ہو گیا تو جو پلے پاکستان میں جائیں گے ان کو بھی سیمیلر کرنڈیشنز ملیں گی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں سیکھنے کو جو بہت کچھ مل جائے گا آئی پیل میں بھی ہم کھیلیں گے تو ہماری ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی تیاری ہی ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے جو فرا کی میں نے آپ کو پچھلے شو میں بتا دیا تھا کہ ان کی جو ریکرنس سٹریس فریکچر ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہڈیوں کے اوپر ہلکا ہلکا جو کریک ان کے پڑ گئے ہیں ٹائنی کریک ہوتے ہیں وہ آگئے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر سے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ سال تو بھوڑ جو کھیلنا ورنہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور کر سکتی ہیں ایلو کی اچھا بائی دعوے شویب اختر نے یہ کافی عرصہ پہلی کہہ دیا تھا کہ جیسا ان کا ایکشن ہے یہ لانگ ٹرم کرکٹ نہیں کھیل سکتی تو ابھی ان کے لئے بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے لیکن اس سال نہ وہ آئی پیل کھیل سکتی ہیں نہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیل سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ایشز کھیلیں گے اگلے سال امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ ان کے باہر ہو گئی ہیں بٹلر آپ کے آئی پیل کھیل رہے ہوں گے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے بیلیسٹو کھیل رہے ہوں گے خیال انگلین کے تو ساری کھیل رہی ہوتی ہیں آئی پیل چاہے سیم کو رہے ہیں چاہے ٹوم کو رہے ہیں کیا آپ نام لو جس کا نام لوگ ہے سب کھیل رہے ہیں سب سب ہی ان کے آئی پیل نہیں رہیں گے ان کی ٹیم میں کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا تو بہت ہی ان کی اگر آئی پیل چلتا ہے اور جو جو پلیئر اگر رہتے ہیں وہاں پر تو ان کی تو بہت ہی آپ کو ہلکی ٹیم دیکھنے کو ملے گی لیکن ظاہر اب ہم نے ان کی بی ٹیم سے بھی آلریڈی کھیل کے دیکھ لیا ہو گئے ہیں جی جو ان کے انگلینڈ کے انڈرسن ہے انہوں نے ویرات کولی کو پھر سے ڈک پہ آؤٹ کر دی ہے اور ہمیشہ سے جب بھی جو ہے یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان انڈرسن بڑا ہیوی رہتے ہیں جی ویرات کولی پہ لیکن ویرات اس ٹرم بہت پریشر میں آ چکے ہیں کیونکہ کپتان ہے اپنی ٹیم کے اور سنچری انہوں نے کی نہیں ہے دو سال سے اس کے علاوہ اگر آپ اس سال ان کی ایورجز دیکھیں گے تو بیس کو ٹچ کر رہی ہے ان کی ٹیس کی ایورج بہت معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ویرات کولی کے لیے بہت بڑے کھلاڑی ہیں پرسنلی مجھے بڑے پسند ہے ویرات کولی لیکن ان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں چل رہے ہیں آج بھی ایک گیند کے خالی آئے تھے مہمان رہے تھے اور انڈرسن نے ان کا اوٹ کر دیا تھا اور جو انڈرسن کی اور ویرات کی جو آپ کہتے ہیں جو ٹاکرا ان کا رہتا ہے رائیولی رہتی ہے وہ انڈرسن ایک بار پھر جو ہے وہ جیت لیا ہے اس ٹرے مگر آپ انڈیا کی پوزیشن بھی دیکھیں گے تو وہ بھی بڑی خراب دکھائی دے رہی ہے نوٹنگم ویسے تو بارش ہی بارش ہے کل وہاں پر پریڈکشن بھی آیا کہ تفان آ سکتا ہے نوٹنگم میں کل کی رات اور جو ہفتہ اور جمعہ اور ہفتے کا جو درمیان ہے وہاں پر ایون وارننگ جاری کی ہوئی ہے جو ٹرینڈ بریش نوٹنگم کا جو گراؤنڈ آس کے گیرد کہ یہاں پر سلاب آ سکتے ہیں کوئی ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹیس میچ کی چانسز تو کمی لہذر آ رہے ہیں کہ پلے ہوتا ہے آج کا دن بھی ختم ہو گیا ارلی انہوں نے کال آف کر دیا میچ کیونکہ بارش تیز ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہوتل میں جائیں کل کا بھی جو دین ہے وہ بھی بارش کی نظر دکھائی دے رہے ہیں پرسوں کا جو دین ہے وہ بھی بارش کی نظر دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی جاتا ہے تو ایک آد اکا دکھا گھنٹا ہی بمشکل جو آپ پلے ہوگا انڈیا نے بالنگ بہت اچھی کی تھی لیکن اس کے بعد بیٹنگ بڑی اچھی کی تھی انڈیا نوے رنز تک بلکل 97 تک ہاں وہی تک کی تھی لیکن اس کے بعد جس سریکر سے انگلنڈ کے گن بازوں نے بالنگ کیا فلڈ ڈامینیشن دکھائی اور سٹم چھا گیا انگلنڈ کے گن باز اور سپیشلی جیمی نیسن تو گین کو پراپر ہلا رہے ہیں اور پیدر کا شاندار سمال کیا ہے اور انڈیا کے لیے سلسچوشن جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جائے ہیں آج کا ہمارا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ کرنا مت بولی اور ساتھ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر دیں